ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ہیلتھ کیا ٹیٹوریلز آج جس سبجیک کے بارے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے نوٹریشن اور جو ٹاپک ہمارا وہ ہے پروٹینز تو پروٹینز ویسے تو کافی لوگوں کی نظر میں الگ الگ چیزوں کی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ سپلیمنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس کو نوٹریانٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن ہماری میڈیکل سائنس میں اس کو میکرو نوٹریانٹ پانا جاتا ہے یہ ایک میجر میکرو نوٹریانٹ ہے جو ہماری باڈی کے لیے مسل گروت کے لیے مسل مینٹیننس کے لیے اور کافی چیزوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو آج ان بریف پروٹین کے بارے میں ہم دیکھیں گے ہم کیا کیا چیزیں دیکھیں گے اس کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں کہ ویڈیو میں میں آپ کو کیا کیا چیزیں بتاؤں گا پروٹین کے بارے میں تو جو پہلی چیز آ جائے گی وہ آ جائے گی پروٹین کا انٹرولکشن نیکس چیز آ جائے گی پروٹین کا کلاسیفیکشن اس کے بعد ہم ڈسکس آؤٹ کریں گے پروٹین کی سٹرکچر کے بارے میں نیکس چیز جو ڈسکس کریں گے وہ آ جاتے ہمارے پروٹین کے فنکشن تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس آؤٹ کریں گے اس ویڈیو کے اندر چلیے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اس کا سٹارٹ اپ ہوتا ہے تو پہلی بات آ جاتی ہے definition کی تو protein کے definition کچھ اس طریقے سے رہتا ہے کہ protein جو ہے وہ آپ کا ایک macronutrient ہے جو کی آپ کے amino acids سے مل کر کے بنتا ہے مطلب جو amino acids ہیں وہ building blocks ہیں آپ کے protein کے کئی سارے amino acids مل کر کے ایک complete protein کا نرمان کرتے ہیں اب کتنے amino acids ہوتے ہیں جو کی protein کا نرمان کرتے ہیں تو اگر overall بات کی جائے تو آپ کے around and around 20 and 21 amino acids رہتے ہیں جو کی آپ کے ملتے ہیں تو ایک complete protein بنتا ہے جو بھی ایسا protein کا source ہوتا ہے جس کے اندر یہ پورے amino acids پائی جاتے ہیں وہ کہلاتا ہے آپ کا complete protein اور جس میں یہ پورے نہیں ہوتے ہیں اس کو incomplete protein بولا جاتا ہے تو یہاں پر یہ آ گیا آپ کا protein کا definitions اب protein کے بارے میں کچھ special fact کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو ہماری body جو ہے وہ 14% جو protein کا constituent رہتا ہے مطلب 14% جو ہے وہ protein رہتا ہے ہماری body کے اندر کیونکہ آپ کے جو overall muscle fibers ہیں ان میں protein stored رہتا ہے تو یہ آپ کا ایک amazing fact کے طریقے سے بھی use کیا جاتا ہے تو اب introduction کو دیکھنے کے بعد اب ہم بات کر رہے ہیں amino acids کے بارے میں کیونکہ جیسا کہ میں یہاں پر آپ کو نام لیا amino acids کا تو آپ سوچ رہے ہیں amino acids کیا ہوتا ہے تو basic introduction amino acids کا بھی آپ کو دے دیتا ہوں amino acids چھوٹے چھوٹے blocks ہوتے ہیں جو کی protein کا نرمان کرتے ہیں مطلب کی building blocks of protein اب amino acids جو رہتے ہیں وہ کتنے رہتے ہیں amino acids 21 ہوتے ہیں جو کی تین category میں divide ہوتے ہیں سب سے پہلی جو category آ جاتی ہے essential amino acids اور جو second category آتی ہے non essential amino acids اور جو third category آتی ہے semi essential amino acids آپ دیکھئے پہلا کیا ہوتا ہے essential amino acids ایسے amino acids ہوتے ہیں جو کی ہماری body خود سے synthesize نہیں کرتی مطلب کہ produce نہیں کرتی ہم کو ان کو diet سے لینا ہوتا ہے اور یہ جو ہم food کھاتے ہیں ان میں یہ ہم کو مل جاتا ہے لیکن جو آپ کے non essential amino acids ہوتے ہیں یہ ایسے amino acids ہوتے ہیں جن کو ہمیں ڈائیٹ سے لینا نہیں پڑتا ہے یہ ہم ہماری باڈی اپنے آپ سنتسائز کر لیتی ہے لیکن آپ کا جو سیمی اسنشل امینو ایسٹس ہوتے ہیں یہ ہمیں ڈائیٹ سے بھی لینے پڑتے ہیں اور کبھی کبار ہماری باڈی اس کو سنتسائز بھی کرتی ہے یہ دو امینو ایسٹس ہوتے ہیں ایک تو آ جاتا ہے آپ کا آرجینین اور ہسٹڈین یہ دو امینو ایسٹس آپ کے سیمی اسنشل امینو ایسٹس کی کیڈاگری میں آتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے اسٹرکچر کے بارے میں پروٹین کا جو اسٹرکچر ہے وہ کس طریقے سے آئے تو پروٹین کا اسٹرکچر جو ہے وہ پہلے تو کن چیزوں سے مل کر کے بنا ہوتا ہے پروٹین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے کچھ elements آ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کا آ جاتا ہے کارون اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا oxygen اور اس کے بعد nitrogen یہ سارے elements جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر involved ہوتے ہیں اب یہ جو elements ہوتے ہیں یہ کون سے bond کے تھوپ bond ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو یہ bond آتا ہے peptide bond peptide bond جو رہتا ہے وہ ان سارے elements کو bond کرتا ہے اور ایک complete protein کا نرمان کرتے ہیں یا production یہاں پر ہوتا ہے اب اگر اسٹرکچر وائز اس کو classify کرتے ہیں تو proteins جو ہیں وہ چار category میں آ جاتے ہیں primary آتا ہے secondary آتا ہے tertiary آتا ہے اور quaditory آتا ہے تو ان کے جو images ہیں وہ آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو کی images آپ کو الگ الگ primary کا الگ secondary کا الگ tertiary کا الگ اور quaditory کا الگ آپ کو بتایا گیا ہے تو یہاں پر ایک ایک کر کے ان کو تھوڑا تھوڑا میں classify کر دیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کی primary کیا secondary کیا tertiary کیا اور quaditory کیا primary structure ہوتا ہے وہ refer کرتا ہے آپ کے جو sequence ہوتا ہے protein کا means refers to the sequence of the protein اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو sequence ہے جس sequence میں آپ کے amino acids لگے ہوئے ہیں اس sequence کو represent کیا جاتا ہے یہاں پر اور جیسے ہی sequence disturb ہو جاتا ہے تو وہ ایک abnormality کہلاتی ہے اب اسکرین پر آپ کو ایک example دیا جا رہا ہے ایک beta amino acid chain کا جس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو glutamine ہے اس کو replace کر رہا ہے valine یہاں پر لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے جو valine replace کر رہا ہے وہ آپ کا کیا بن جا رہا ہے sickle cell hemoglobin sickle cell کیا ہوتا ہے اب اس پر تھوڑا سا focus کریے کہ normal cell اور sickle cell میں difference کیا ہے تو normal cell جو رہتا ہے وہ آپ دیکھیں گے spherical shape کر رہتا ہے لیکن آپ sickle cell دیکھیں گے جو sickle shape کر رہتا ہے تو یہاں پر یہ abnormality بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو oxygen ہے وہ کم کیری کر پاتا ہے اور یہی پر اس کی abnormality کہلاتی ہے تو یہ sickle cell اور normal cell دونوں آپس میں different ہیں اور یہی abnormality اس کی بنتی ہے next آ جاتا ہے آپ کا secondary structure اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا secondary structure آتا ہے اس میں polypeptide جو chains ہیں وہ آپ کو ایک specific coiled structure میں دیکھتی ہے مطلب it refers to the polypeptide chain into the specific coiled structure مطلب آپ کے جو polypeptide bond تھا جس سے کی آپ کے الگ الگ amino acid joint تھے وہ اب یہاں پر specific coiled structure یعنی کہ گھومے ہوئے structure میں آپ کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا کی ایک image screen پر دیا ہوا ہے آپ easily سمجھ پا رہے ہوں گے جس میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ جو bond ہے وہ آپ کو کس طریقے سے coiled ہوتا ہوا یہاں پر دیکھ رہا ہے اب جو next tertiary structure آ جاتا ہے tertiary structure میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو coiled structures تھے وہ یہاں پر ان میں changement آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ پھر سے 3D structure میں change ہو جاتے ہیں مطلب کی it refers to the rearrangement of coiled structure to the 3D structures مطلب کی اس میں آپ کے جو coiled structures سے وہ 3D میں change ہوتے ہیں آپ کو فکر میں دیکھ رہا ہے کس طریقے سے جو coiled structures ہیں وہ 3D shape لے چکے ہیں اب یہ جو 3D shape ہوتی ہے اس کو جو hydrogen bonds ہوتے ہیں وہ stabilize کر کے رکھتے ہیں اس کی shape کو maintain کر کے رکھتے ہیں اب جو next آ جاتا ہے quatertory proteins اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو structures ہوتے ہیں ان میں جو monomeric subunits ہوتی ہیں کئی ساری جو monomeric subunits ہوتی ہیں وہ joint ہو کر کے polymeric ہو جاتے ہیں مطلب کی بہت سارے ہو جاتے ہیں اور joint ہو جاتے ہیں آپ اگر اس کا best example دیکھیں گے تو humoglobin protein جو ہوتا ہے وہ اس کا best example ہوتا ہے quatertory protein کا تو یہاں پر آپ کا جو structures ہیں وہ 4 structures explain ہو چکے ہیں اب جو اگلا جو topic ہوگا اس پر فوکس کرتے ہیں تو ہمارا next topic ہے classification of proteins تو جو proteins کا classification ہے اس کو چار category میں divide کیا جاتا ہے جو پہلی category آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے based on the chemical composition اس کے بعد جو next category آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے based on the biological function اس کے بعد جو category آ جاتی ہے based on structure and last جو category آ جاتی ہے based on sources of protein یہ چار category ہے جن کو ہم cover کریں گے اس کے اندر پہلی جو category ہے based on chemical composition اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو further کچھ sections میں divide کیا گیا ہے جو کی اب ہم دیکھتے ہیں تو chemical composition کے basis پہ تین category میں فرصے divide کیا جاتا ہے پہلا آ جاتا ہے simple اس دوسرے بعد آ جاتا ہے conjugated اور last آ جاتا ہے upper derived تو اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں simple proteins کے بارے میں simple proteins یعنی کی ایسے proteins جن میں کی cable amino acids ہوتے ہیں مطلب کی other protein substance نہیں ہوتے مطلب ایسے substance نہیں ہوتے جن میں protein نہ ہو تو اس میں آپ best example اگر دوں تو اس میں آ جاتا ہے albumin یا پھر keratin یہ اس کے best example ہو جاتے ہیں next اگر بات کر لیتے ہم دوسرے والے کی تو یہ آتا ہے conjugated conjugated میں کیا آتا ہے کہ ایسے protein جن میں protein substance یعنی amino acids کے ساتھ other non protein substance included ہو تو یہ آتے ہیں آپ کے derived کے اندر اگر اس کا بھی آپ کو example دوں تو اس میں آپ دیکھیں گے جو hemoglobin ہوتا ہے وہ اس کا best example ہوتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ hem plus globin تو globin ہے دونوں مل گئے تو hemoglobin بنا اور یہ ایک protein ہوتا ہے اور last جو آجاتا ہے آپ derived مطلب کوئی native protein ہے اس پہ اگر کوئی acid action ہوتا ہے یا پھر enzyme کا action ہوتا ہے heat کا action ہوتا ہے تو اس کے بعد جو protein بنتا ہے وہ آجاتا ہے اگلی category آجاتی ہے on the basis of structure اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو دو category میں divide کیا گیا ہے ایک آجاتا ہے آپ گلوبلار اور دوسرا آجاتا ہے آپ کا fibrous تو جو گلوبلار آتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کہ جو protein ہے وہ جیدہ تر spherical structure میں ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو کون گلوبلار protein کے example ہوتے ہیں اب ان کے functions جو بھی رہتے ہیں وہ various الگ functions رہتے ہیں جیسے جو enzyme میں ان کا function رہتا ہے کی body میں جتنے بھی reaction ہیں ان کو ایک طریقے سے increase یا decrease according to condition جیسا بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو اب next آجاتا ہے fibrous proteins اگر ہم fibrous protein کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں they have primarily structural and functional structure because they provide support to the cell and to the whole organism مطلب یہ پورے کے پورے cell کو یا پورا organism ہے پورے کو structure ہے اس کو provide کرنے کا کام کرتے ہیں because آپ دیکھیں کہ muscle fiber جو رہتے ہیں وہ جہاد تر fibrous protein سے ہی build up رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں muscle جو ہماری body کو structure provide کرنے کا کام کرتے ہیں تو یہ ہی بولا گیا جو structural proteins ہے وہ جہاد تر ہماری body structure provide کرنے کا کام کرتے ہیں اب دیکھیں classification on the basis of biological structure اب biological functions sorry biological functions پہ basis پر اگر آپ classification دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں آجاتا ہے enzymatic reaction enzymatic reaction میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے جو proteins ہیں وہ enzymes times ہیں ٹھیک ہے تو enzymes جو رہتے ہیں ان کا work زیادہ تر کیا رہتا ہے ہماری body میں جتنی بھی reactions ہیں ان کو enhance کرنا enhance کرنے کا مطلب یہ ہے کہ more decrease or increase کسی بھی طریقے سے یہ کر سکتے ہے according to their situation اگر ہماری body میں need ہے کو fast کرنا تو enzyme مطلب ایسے protein جو transportation کا کام کرتے ہیں یا carrier کا کام کرتے ہیں ایک چیز کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتے ہیں جیسے کی ایک protein جو animal cell میں پایا جاتا ہے اور glucose کو بائی layer کے ایک روز دکھا رہا ہے دیکھیں اس پر کس طریقے سے جو glucose ہے وہ transport ہو رہا ہے میں ہٹ جاتا ہوں دیکھیں ایک بار یہاں پر آپ کو structure دکھ رہا ہے جس میں carrier protein cell membrane across جاتے ہوئے یہاں پر protein channels دکھ رہے ہیں جس کے across آپ کو اوپر نیچے extra cellular space اور intra cellular space دکھ رہا ہے آپ مدد سے intra cellular space میں جا پا رہا ہے اب دیکھ ریگولیٹری protein کو ریگولیٹری protein مطلب کی ایسا protein جو کی آپ کے body میں کچھ cellular اور physiological activities کو regulate کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا بھی ایک example دیتا ہوں جیسے insulin insulin آپ کی body sugar levels ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے ایک اور example اگر دوں آپ کو تو اس میں آجاتا ہے آپ growth hormone جو کی آپ بھون growth کو regulate کرنے کا کام کرتا ہے تو ان کا basic function آپ پر دیکھ protein پہتے ہیں اس کو consume کرتا ہے تو ان س کو body میں آپ کو physiological changes دکھنے کو ملتے ہیں جیسے کی جو body کے tissues ہیں یا cells ہیں ان death ہوتی بھوئی دکھتی ہے مطلب یہ body کے لئے بہت زیادہ harmful رہتے ہیں آپ دیکھ classification based on the sources of protein مطلب کہ protein کے sources کے اوپر کون کون سے classification ہوتے ہیں تو دو classification ہوتے ہیں sources کے according کیونکہ اس کے sources ہوتے ہیں دو category میں divide کیا گیا ہے ایک ہو جاتا ہے پلانٹ sources اور ایک ہو جاتا animal sources اب یہاں پلانٹ sources کے بارے میں بات کریں تو جتنے بھی pulses ہو جاتے ہیں یعنی دالے ہو گئی چین راج ما ہو گیا یہ جو ہے وہ best sources ہیں آپ کے protein سے related اس کے بعد اگر آپ animal sources بات کریں تو کافی زیادہ ہوتے ہیں پلانٹ sources سے اگر compare کریں تو animal sources جاد ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے egg ہو گیا meat ہو گیا جتنے بھی dairy products ہو گئے جیسے کی cheese ہو گیا milk ہو گیا yogurt ہو گیا یہ سارے better sources of protein ہیں اگر آپ بات کریں complete source of protein to non vegetable sources میں ملتا ہے جیسے chicken breast egg white یہ complete protein sources کہلاتے ہیں کہ آپ rice consume کر رہے تو اس کے اندر جو protein ہیں اور اس کے ساتھ آپ دال consume کر رہے ہیں rice and dal دونوں consume کر رہے ہیں تو جو protein rice میں وہ protein دال میں نہیں ہے اور جو protein dال میں ہے وہ rice میں نہیں ہو سکتا کچھ protein common بھی ہو تو جو جو complete protein food بن جاتا ہے تو اس طریقے سے vegetable sources بھی complete protein food کہلاتے ہیں لیکن اس میں other foods جو ہیں ان کو بھی mix کرنا پڑ جاتا ہے اب جان لیتے ہیں caloric value of protein کے بارے میں caloric value of protein کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 gram 1 gram جب protein consume کرتے ہیں تو آپ کتنا energy اس consume کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ 1 gram جب آپ protein کو consume کرتے ہیں تو اس میں 4 kilo calories of energy آپ ملتا ہے اب کتنا protein آپ کنزیوم کرنا چاہیئے وہ چیز آ جاتی ہے تو میرے سکرین پر ایک چارٹ دیا گیا ہے جس میں آپ بتا گیا ہے کہ men کو کتنا چاہیئے women کو چاہیئے children کو کتنا چاہیئے ہر چیز آپ پر explain کی گئی ہے کہ کس کتنا protein لینا چاہیئے لیکن اس graph کے علاوہ میں آپ کو ایک اور formula بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو یہ پتا لگے کی particular انسان کو کتنا protein چاہیئے اس chart میں تو آپ کو دکھایا گیا کہ men کو اتنا وومن کو اتنا child کو اتنا لیکن ہر وقت height ویٹ میں الگ ہوتا ہے تو ہر وقت کی needs الگ ہوتی یہ تو common variations ہیں کہ commonly اتنا تو لینا چاہیئے لیکن exactly کتنا لینا چاہیئے وہ اس formula سے آپ پتا چل جائے گا تو یہ formula کیا ہے کہ جیسے آپ ایک normal کرتا ہوں weight training کرتا ہوں exercises کرتا ہوں heavy lifestyle ہے میرا اگر تو مجھے جو protein چاہیئے وہ الگ category میں چاہیئے جیسے کی آپ جتنا بھی pounds میں ہے اتنا آپ کو چاہیئے protein جیسے میرا جو weight ہے اگر pounds کی اکورنگ calculate کرتے ہیں تو around and around یہ لگ 175 172 175 grams of protein مجھے consume کرنا پڑے اگر میری lifestyle ہے وہ بہت زیادہ ایسی ہے جس میں میں بہت زیادہ exercises کرتا ہوں busy schedule ہے اور heavy work out وغیرہ کرتے ہیں تو یہ basic formulas ہے جس سے آپ پتہ لگا سکتے کہ آپ کو کتنا زیادہ protein چاہیئے ہے ساری سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پہلے function کے بارے جو کی آجاتا ہے آپ repair and maintenance repair and maintenance کیا ہے آپ body جو ہے جیسے آپ hair eyes muscles ہو گئے یا کوئی body اور سارے protein سے بنے ہوئے ہیں اور جتنے body fluids ہیں آپ body کے دوسرا آجاتا ہے آپ کا bile ان دونوں کے اندر protein موجود نہیں ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے protein آپ body کے cells کے tissues کے muscles کے maintenance کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ایک example دیکھ کر کہ اس function کو سمجھاتا ہوں تو اس میں آپ دیکھئے کہ اگر آپ exercise کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جیسے یہ آپ کی muscle پر load پڑتا ہے تو آپ کی muscles کیا ہیں یہ fibrous tissue ہیں یہ break ہوتے ہیں اور جب یہ ٹوٹتے ہیں تو ان کو چاہیے ریپیئر اور جب ریپیئر چاہیے تو آپ کو ڈائیٹ میں protein لینا ہوتا ہے آپ پروٹین لیتے ہیں تو یہ آپ کے ٹوٹے ہوئے muscle جڑتے ہیں اور جڑنے کے بعد یہ اور زیادہ مجبوط ہوتے ہیں اپنے سائج کو enlarge کرتے ہیں اور پھر سے فنکشن کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ کا ریپیئر فنکشن کام آتا ہے آپ جو فنکشن آجاتا ہے ہورمون کے ریگارڈنگ آپ کو بہت سارے جو ہورمون س مل کر بنتے ہیں ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں انسولین کے بارے میں انسولین جو ہورمون ہے جو آپ کے بلڈ سو کا لیویل کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ ایک پروٹین س مل کر بنا ہوتا ہے اس کے بعد جو فنکشن آجاتا ہے انرڈی کے ریگارڈنگ پروٹین جو ہے آپ کو انرڈی بھی پروائیڈ کرتا ہے حالان کہ یہ کہنا غلط ہے کیونکہ آپ کا انرڈی پروائیڈنگ فوڈ ہے لیکن آپ اگر پروٹین کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو انرڈی بھی ملتی ہے کیونکہ ایک گرام پروٹین جو ہے وہ آپ کو 4 کلو کلریز آف انرڈی پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد جو فنکشن آجاتا ہے انجائمز کے ریگارڈنگ انجائمز مطلب ایک ایسے پروٹین جو آپ کی باڈی جو ریاکشن ہو رہے ہیں ان کو انہینس کرنے کا کام کرتا ہے جید تر آپ کی باڈی میں جتنے بھی ڈائیجیشن ہے میٹابولیجیشن ہے کیٹابولیزم ہے جتنے بھی یہ پروسیز ہوتے ہیں ان میں جید تر انجائمز کا برگ ہوتا ہے اور انجائمز جو ہیں وہ آپ کے سارے پروٹین ہی ہوتے ہیں پروٹین جو ہیں وہ انجائمز طریقے سے ورگ کرتے ہیں اور آپ کی باڈی کے کئی سارے جو فنکشن سے ان کو اچھی طریقے سے پلے کرنے کا کام کرتے ہیں پروٹین کا جو اگلا فنکشن ہے وہ آجاتا ہے انٹی باڈیز کی رگارڈنگ کچھ پروٹین ہوتے ہیں انٹی کر لیجئے آج کے سمیہ کی آج مطلب کی جو کورونا کا ٹائم چل ہے جو کوویڈ نائنٹین ڈیسیز فیلی ہوئی ہے اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں رگلرلی کچھ پروٹین لیتے رہتے ہیں اپنا جو رڈی ہے پروٹین کا اس کو کمپلیٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اس وائرس سے لڑنے کی شامت ملے گی مطلب آپ کی جو امیونیٹی ہے وہ آٹومیٹک بوسٹ ہوتی رہے گی جو بھی آپ پروٹین اپنی ڈائیٹ میں لے رہے ہیں جو سورسز ہیں ان کو لیتے رہیے اور اپنے جو پروٹین ہیں ان کو کمپلیٹ کرتے رہیے اب ایک بات آجاتی ہے اس ہی کورونا وائرس سے ریلیٹیڈ کی جو کورونا وائرس ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو پروٹین کے سورسز ہیں جو نون ویجی ٹیویل سورسز آجاتے ہیں جیسے کی ایگز آجاتے ہیں جیسے چکن آجاتے ہے ان سے کوئی بھی وائرس نہیں سپریڈ ہو رہے ہیں حالان کی یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کھائیں رو نہ کھائیں اگر رو کھائیں گے تو ہو سکتا ہے وائرس سپریڈ ہو کیونکہ جو انسان جو اس کو ڈسٹیبیوٹ کر رہا ہے آپ جہاں سے آرہے ہیں کون ٹچ کر رہا ہے کون نہیں ٹچ کر رہا ہے اس سے سپریڈ ہو سکتا ہے حالان کی جانور کے اندر کوئی بھی کرونا وائرس نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ کو آج کر پھر کچھ پروٹین جو ہیں جیسے کیا آپ کا ایک پروٹین آجاتا ہے جس کو آپ ہیمو گلو بن نام سے جانتے ہیں اس کا ڈسکشن ابھی میں نے پیچھے بھی کیا تھا تو اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہیمو یوز کے لیے تو یہ اس کا ایک اور پروٹین کا فنکشن آجاتا ہے جو کی آجاتا ہے آپ کا سٹوریج کا مطلب جو لاز فنکشن ہے وہ ہے مطلب پروٹین جو ہے وہ فیٹس کے گروت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ایک ٹائم پر اور بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ ہے لیکٹیشن کا ٹائم مطلب کہ مدر کو اس ٹائم پر جب وہ پریگننٹ ہوتے ہیں اس ٹائم پر اپنی ڈائیٹ میں پروٹین کو ادھک لینا چاہیے ایز فروم دا نورمل ڈائیٹ مطلب نورمل ڈائیٹ جو رہتی ہے اس سے جیادہ پروٹین جلتا ہے ان کو ایڈیشنل پروٹین اپنی ڈائیٹ میں لینا پڑتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا مدر کو اپنا کیلئر بڑھانا پڑتا ہے ہر مہینی لگ بگ 500 کیلئریز تک ان کو ان کریز کرنا پڑتا ہے تو اسی کے ساتھ جیسے جیسے کیلئریز بڑھاتے ہیں اسی طریقے سے پروٹین کو بھی اس طریقے سے انکریز کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی بڑی میں پروٹین ڈیفیشنسی نہ ہو اور بچے کا بھی اچھا ڈیفیشنسی ہو اس پروٹین سے جو وہ کنزیوم کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے جتنے بھی فنکشن تھے ان کے بارے میں ڈیسکس آؤٹ کر لیا ہے اب نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیجیشن ایبزorption اینڈ میٹابولیزم آف پروٹین اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کچھ ڈیفیشنسی کی بھی جو کی پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہیں بھی ڈاؤوٹ ہوتا ہے تو آپ اگر ریپلائی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واتس اپ گروپ کو جو ان کر ڈیجیشن گے ترنت کے ترنت آپ کو جو ریپلائیز ہیں وہ وہ پر دیے جائیں گے تینکس پر واشنگ دا ویڈیو